ساری رات رو روکے دعاں جدوں کی تیاں دن ہون لگتا تے کمال ہو گیا چھڑے آزمانے جدوں عدوے چکار میرا ناصری مسیحہ میرے نال ہو گیا ساری رات رو روکے مسیحہ سو میں آپ سب کو میکتے ہیں سلام میں مسیحہ سنجیرم پرویز آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایوب نبی کی کتاب اور اس کے 23 باپ کی تلاوت کروں گی ایوب صاحبہ جو ہم سب کے لیے سبر کی ایک عالی اور اندہ مثال ہیں جو ہم ان کو اپنی زدگی میں خوٹ کرتے اور ان کے کلام کو پڑھتے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں حسیح سو جب میں یہ کلام پڑھوں تو دعا ہے کہ سو گناہ ہزار گناہ پھلا ہے اس کلام کے سیدہ سے آپ سب برکت پائیں آمین کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ تب ایوب نے جواب دیا میری شکارت آج بھی ترخ ہے اور میری مار میرے کلانے سے بھی بھاری ہے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں این اس کے مسئلت تک پہن جاتا میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اپنا مو دلیلوں سے بھڑ لیتا میں ان لفظوں کو جان لیتا جن سے وہ مجھے جواب دیتا اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا کیا وہ اپنی قدرت کی ازباد میں مجھ سے لڑتا نہیں بلکہ میری طرف توجہ کرتا راسباز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے جو میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا بائیں ہاتھ پھیڑتا ہوا جب وہ کام کرتا ہے تو وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ میرے دائنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے جب وہ مجھے دالے گا تو میں سونے کی مادت نکل آؤں گا میرا پونج کے قدموں سے لگا رہے گا اور میں اس کے راستہ پر چلتا رہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے اور کون جو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کرتا ہے کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اس لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں اور میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودہ گر ڈالا ہے اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے اس لیے میں اس ظلمت سے پہلے کارٹ نہ ڈالا گیا اور اس نے بڑی تحریکوں کو میرے سامنے سے نہ چھپایا قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے آمین خدا کے کلام کے لیے خدا کا شکر اس کی تحریف جائے مسیح کی